بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بچے آج ہم نانوربل انٹیلیجنس ٹیس کے کچھ کوئیسن ڈسکس کریں گے انشاءاللہ مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کوئیسن آپ پڑھ رہے گی یہ آپ کو نظر آرہا ہے کوئیسن اس کا جواب دو میں خود دیتا ہوں اچھا یہ آپ نے ٹرکس دیکھتے جانا اور اپنے مائنڈ میں رکھتے جانا ٹھیک ہے ویڈیو کوئی اوپن نہ کرے یہ آپ نے دیکھا کہ دو لائنیں لگی ہوئی تھی اور یہ سکیئر اس سے بنا دیا گیا اب یہ دو لائنیں ہیں اس سے آگے کیا ہوگا اس سے بھی ہم سکیئر بنا دیں گے آنسر ہمارا پانچ سا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ادھر بھی دو لائنیں سے سکیئر بنا دیا ہم نے بھی دو لائنوں سے سکیئر بنا دیا اوکے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آپ ٹرائنگل کو دیکھو بچے یہ سیریز ایک چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹرائنگل اوپر کو جا رہی ہے پھر یہ روٹیٹ کر رہی ہے کلاک وائز 45 ڈگری پہ اور یہاں اس سائیڈ کو چل پڑی پھر ایس نے 45 پہ کلاک وائز روٹیٹ کیا نیچے کو ڈاؤن برڈ چلا گئی دین لیپٹ وارڈ چلا گئی اب پھر جب 45 پہ موگ کرے گی تو اوپر کی طرف چلے جائے گی تو ہمارا آنسر جو ہے وہ فورت بن جائے گی اوکے یہ دیکھو بچے یہ کیا کر رہے ہیں جو دو کراس لگائے ہوں ہیں دو سکیئر پہ انہوں نے اپنی موومنٹ کی انٹیک لاکوائز یہ جو ہے نا یہ ادھر آگئے اب پھر دوبارہ دیکھو یہ سائیڈ کو چل پڑے یہ دوبارہ اوپر کو چل پڑے اب دوبارہ سے یہ والے جو سکیئر ہیں یہ ادھر کو چل پڑیں گے اور آنسر بن جائے گا ون ون ٹریک اپنے مائنڈ میں رکھتے چلو یہ آپ دیکھ رہے ہو شیب ایک بڑے والی لائن ہے ایک چھوٹے والی لائن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سا قویسن ہے دیکھو بھئی ایک ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک سکیئر نظر آ رہا ہے ادھر ایک سرکل نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر ایک ٹرائنگل نظر آ رہی ہے جو ایکشن ہم ان دونوں پہ کریں گے وہی ایکشن ہم اس پہ اور جواب پہ کریں گے کیا ہوا کہ یہ جو ہے یہ سکیئر بڑا ہو کے باہر آ گیا اور ٹرائنگل چھوٹی ہو کے اوپر رکھ دی اور بلیک کلر کی کر دی اب ہم کیا کریں گے یہ جو ٹرائنگل ہے یہ بڑی ہو کے باہر آ جائے گی اور جو سرکل ہے وہ چھوٹا کر کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو بلیک کلر کا فیل کر دیں گے کیا آنسر بنا یہ دیکھو بچے اس میں کیا ہے یہ ایک لائن دکھائی گئی ہے اور ایک لائن سے انہوں نے کیا بنا دی ڈبل لائن اب ہم کیا کریں گے ہم بھی سیم یہی چیز کریں گے ادھر ہمیں ٹرائنگل میں دو لائنے دکھائی گئی ہیں تو ہم دو لائنوں کو چار لائنوں میں چینج کر رہے گا اور ہمارا آنسر بن جائے گا پرسٹ کیا ہے پرسٹ کیا ہے اوکی یہ دیکھو بچے یہ جو فیلڈ تھا سکیار یہ ادھر تھا اس کے بعد یہ شیپ شیپ ہو گیا ایک خانہ چھوڑ کے دوسرے میں اپنے اپوزٹ والے میں اب یہ خانہ ادھر فیلڈ ہے تو یہ بھی کیا کرے گا اپوزٹ والے میں آ جائے گا اپوزٹ والا فیلڈ میں ہے یا تھری میں ہے تھری میں اوکی یہ دیکھو یہ بھی بڑے ملزے کا کوئیسن ہے انہوں نے کیا کیا اس شیپ کو سیمپل ادھر کو روٹیٹ کر دیا اور ہاریزنٹل بنا دیا اس شیپ کو بھی ہم ادھر کو روٹیٹ کر دیں گے اور ہاریزنٹل بنا دیں گے اب کرو نا اس شیپ کو روٹیٹ آپ دیکھو کہ ٹو اور ٹھری ایک جیسا ہے کیا ٹو اور ٹھری سیم ہے لیکن یہ اصل میں مسپرنٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک لائن جو ہے نا انہوں نے سیدھی دکھائی ہوگی ہے ایسے کر کے ایسے ٹو والا جو آنسر ہوگا یہ غلط ہوگا اور ٹھری والا آنسر صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو آگے آپ کیا کروگے آپ بھی یہی کروگے سکھیار کے اندر دو سرکل ہیں ایک ایک سرکل کو آپ ختم کر دو گے تویک سرکل رہ جائے گا ٹھیک ہا ٹھیک ہے یہاں یہ دیکھو ادھر ایک سرکل آنا تھا پھر آنسر بننا تھا تو آنسر کیا ہوا یہ سرکل میں نے ڈال دیا نا ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ کیا کیا انہوں نے سمپل سائے پویسن ہے انہوں نے ایک سکیار کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ والا جو حصہ ہے یہ والا یہ والا جو حصہ ہے یہ ادھر رکھ دیا ٹھیک ہے اب آپ نے سرکل کو بھی چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تو سیم ایس جو حصہ آپ نے ادھر والے کا رکھا وہی حصہ آپ ادھر والے کا رکھیں گے یہ والا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے رکھ لینا ہے یہی آپ کا آنسر ہونا ہے کونس آنسر بنا اور والا اور والا گوٹ یہ دیکھو بھئی ادھر کیا ہوا سمپل دو سرکل کے اندر ایک ٹرائینگل تھی تو باہر نکال کے کیا رکھ دیا ٹرائینگل ادھر دو سکیار کے اندر سرکل ہے تو باہر کیا آ جائے گا سرکل جو ایکشن پیچھے دو شیپس پہ ہوگا وہی ایکشن ہم آگے والی دو شیپس پہ کریں گے اوکی کیا تھا اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر سے 0306 اٹھات بانوے دو سو آٹھ اوکی اس نمبر پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا پیڈ سیشن جاری ہے جو کہ دس ستمبر تک رہے گا انشاءاللہ میرا نام محمد فیضان آپ کا نمبر اچھا بچے یہ دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کیا ہوا کیوں بھئی یہ کیا کیا ایک سکیر کے اوپر سکیر تھا انہوں نے سکیر ادھر رکھ دیا سرکل کے اوپر ٹرائینگل تھی تو سرکل سمپل آ جائے گا ایک 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 اس کا انسر کیا ہوگا مجھے کوئی بتا دے ایک پوروالا سر پوروالا کیونکہ انہوں نے دو سرکل سے ایک سکیر بنا دیا ہم نے دو سکیر سے ایک سرکل بنا دیا ٹھیک ہو گیا اس کوئیسن کا جواب کون دے گا اس کوئیسن کا جواب کون دے گا اس کا انسر ہو جائے گا ون بھالا ٹھیک ہے اس شیپ سے انہوں نے یہ شیپ بنائی تو ہم اس شیپ سے ون والی شیپ بنا دیں گے فرق صرف وہ ہی پڑھنا ہے جو اوپر یہ والا جو نکلا ہوا ہے کھنڈا سا بھالا م یہ کوئیسن سمجھنے والا ہے سمجھو گے اس سب سے پہلے بچے آپ لوگ یہ دیکھو کہ ایک آپ کو نظر آرہی ہے ٹرائینگل ایک نظر آرہا بلیک کلر کا سرکل ایک آرہا اوپر سکیر نظر اور نیچے آرہے ہیں دو وائ ایسا ہی آئیں اب اس شیئر سے انہوں نے یہ شیئر بنائی کہ جو بلیک کلر کا سرکل تھا وہ بڑا کر دیا اور اس کو ہالو کر دیا جو اوپر سکیر تھا اس کو چھوٹا کر کے نیچے دونوں سائیڈوں پہ لگا دیا اور جو ٹرائینگل تھی بڑے والی اس کو چھوٹی کر کے سرکل کے اوپر رکھ دیا بلیک کلر کا کر دیا سیم ایکشن ہم یہ کریں گے اگلی شیئر پہ ادھر ہے سکیر چھوٹا اس کو ہم بڑا کر دیں گے بڑا کر کے رکھ دیں گے جو سرکل ہے وہ بڑا ہے اس کو ہم چھوٹا کر کے اوپر رکھ دیں گے بلیک کلر کا اس کے بعد اوپر ہے ٹی تو ٹی کو ہم رکھ دیں گے سائیڈوں پہ اور جو ٹرائینگل ہے اس کو ہم درمیان میں رکھ دیں گے دیکھو کون سا آنسر ہے ہمارا ٹو 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 اس کا جواب مجھے دیکھ گی لڑکی ماریا ڈی آنسر کسی ہے سر یہ مووو کر رہے نا اس سائیڈ دو نا مووو کر رہے نا مووو کرنے ٹو 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 ہماری ریکارڈنگ ہو گئی ہے اچھا اس قیسن کا مجھے جواب دے گی سیرت فاطمہ یا سارا تیرے اس کا آنسر بھی ہوگا کیسے تیرے یہ فروفائز مکھ کر رہے ہیں کر کے دیکھو آنسر کیا بنے گا بچے یہ اس والے کھانے میں ہے دوبارہ یہ موو کر کے یہ موو کر کے اوپر والے کھانے میں چلا گیا Then یہ موو کر کے سائیڈ والے کھانے میں چلا گیا and then یہ موو کر کے ادھر چلا گیا ڈ والے کھانے میں اب دوبارہ سے کیونکہ اپنے رٹیشن جاری رکھ رہی ہیں تو یہ دوبارہ اپنی فرسٹ والی پوزیشن پہ ہی پہنچ جائے گا اور آنسر ہو جائے گا بیٹا یہ تھی آپ کے آج کے نان بربل کے کوئیسن بچے آج سے انشاءاللہ آپ کو اکیڈیمک کی ویڈیوز بھی ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ ابھی آپ نے دوبارہ سے میٹنگ کو جائن کرنا ہے آپ کے ساتھ